مذہبی سکولر جنید جمشید کی نماز جنازہ کے دوران ہر آنکھ اشک بار تابوت سبز حلالی پرچم میں لپیٹ کر لایا گیا نماز جنازہ مولانا تاریخ جمیل نے پڑھائی کرکٹرز فنکاروں اداکاروں سیاستدانوں اور کاروباری حضرات سمیت ہزاروں افراد مرہوم کو خراجی عقیدت پیش کرتے رہے جب تک دل دل پاکستان ہے جب تک پاکستان ہے تب تک جنید جمشید ہم سب کے ساتھ ہے میرا دوست میرا بھائی از دنیا سے رکھ ست ہو گیا اللہ جنید کو جنات نصیب فرمائے یونیورسٹی آف انجین رنگ اور ٹکنالوجی لاہر سے سبل انجین رنگ کرنے والے جنید جمشید نے نغمے دل دل پاکستان سے شہرت پائی دوہزار چار میں مولانا تاریخ جمیل سے ہونے والی ملاقات نے دنیا ہی بدل ڈالی گلوکاری کو خیر بات کہہ کر اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا جنید جمشید کی اہلیا نیہا جنید کی نماز جنازہ بھی ادا کیولری گرانڈ لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا سانیہہ ہویلیا میں شہید پائلٹ علی اکرم اور کو پائلٹ احمد جنجوہ کی نماز جنازہ راول پنڈی میں ادا کی گئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید پاجوا کی بھی کو پائلٹ کی نماز جنازہ میں شرکت چوڑیاں جو زندگی کی کھنک تھی آج موت کسی چپ لگ گئی جس ہاتھ میں انگوٹیاں تھی وہ ہاتھ بھی ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا جس موبائل فون پر ہمیشہ رابطہ رہتا آج زندگی نے ہی رابطہ توڑ لیا گھڑیوں کا وقت بھی حادثے کے ساتھ ہی رک گیا پرس بھی ملے پیسے بھی ملے لیکن جس کے تھے وہ نہ ملا جائے حادثہ سے ملنے والی اشیاء نے دل چیر دیئے تیارے کا بلیک باکس ڈی کوڈ کرنے کے لیے فرانس بھیج دیا گیا قومی اسمبلی کے اشلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی جاریحانہ ایننگز شاہ محمود قریشی نے تقریر شروع کی تو سپیکر کو ان کے نام سے مخاطب کیا تحریک انصاف کی عراقین کو گھنڈا کہنے پر خواجہ ساد رفیق سے معافی کا مطالبہ کہتے ہیں وزیراعظم نے ایوان میں جھوٹ بول کر عوام کی توہین کی ایوان میں آ کر وضاحت کریں سپیکر کو مخاطب کر کے کرسی کے عہدے اور نون لی کے جیالے میں فرقہ درس دیتے رہے آیا صادق صاحب مجھے کرسی پہ کسٹوڈین نہیں مجھے کرسی پہ نون لی کا جیالہ دکھائی دے رہا ہے اس کا حق ہے آنے نیچے آنے نیچے جب تک کرسی پہ ہے تو جیالہ نہیں بڑھ سکتا ہے میں نے تو جو گھنڈا گردی کا استعمال کیا گھنڈا نہیں کا میں الفاظ بھی واپس لیتا ہوں اور اگر آپ کی دیل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ دوں اس کے لیے معافی کے مطالبے پر خواجہ ساد رفیق کا اپنے الفاظ واپس لینے کا اعلان شاہ محمود قریشی کو مخاطب کر کے تقریر کرتے رہے شیری مزاری کو باجی کہہ کر پکارا کہتے ہیں ہماری قیادت نے ملک سے کوئی پیسہ باہر نہیں بھیجا فیصلہ عدالت عثمہ کو کرنے دیں شاہ محمود قریشی کی تقریر کے بعد سپیکر کی بھی وضاحتیں ہیں کہتے ہیں میں ارکان کو عزت کے سوا کچھ نہیں دے سکتا تنقید کے باوجود غیر جانب دار رہتا ہوں ہر میمبر جانتا ہے کہ میرا رویہ اتنا کچھ سننے کے باوجود میمبران سے کیا ہے بکل میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں سوائے عزت کے ہم نے کہا لوگ پھر دیکھیں کہ کی بی کی میں کونسا نیا پاکستان بن رہا ہے دودھ کی نیا نے دکھائیں درہ کام بہر ہی رہا ہمیں بتائیں نا کام تو سارا ہم کر رہے ہیں اگر ہم گھبرا گئے تو پھر یہ ملک و قوم کدھر جائے گا دھرنوں جلسوں سے گھبرانے والے نہیں جب تک سانس میں سانس ہے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے وزیراعظم نواز شریف کی اسلام آباد میں تاجروں سے خطاب میں دلچسپ گفتگو خوشگوار موڈ میں سیاسی حریفوں پر تنس کے تیر برساتے رہے کہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں سارا کام تو ہم کر رہے ہیں بتائیں دودھ کی نہریں کہاں بہ رہی ہیں پاک فوش میں عالی عہدوں پر تقرریاں جاری میجر جنرل آصف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر تائینات آصف غفور سوات میں ڈیویشن کمانڈر ہیں میجر جنرل عبداللہ ڈوگر کمانڈنٹ پی ایم اے میجر جنرل سید ادنان لہور میں جی او سی اور میجر جنرل فیدا ملک ڈی جی لوجسٹک مقرر کر دیئے گئے سانہ بلدیا ٹاؤن میں ملوث ملزم عبدالرہمان اور فبھولا سے تفتیش کے لیے جی آئی ٹی قائم کر دی گئے سات روز میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم سانہ بارہ مئی کیس میں نامزد ایم کیو ایم پاکستان کے رکنے صوبائی اسمبلی کامران فاروق کو بھی حراست میں لے لیا گیا پنجاب حکومت نے ینگ ڈاکٹرز کو لگی ہڑتال کی بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا لاہور اور ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں سینئر ڈاکٹرز نے مریضوں کا چیک اپ شروع کر دیا ینگ ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمی برقرار سنٹرل انڈیکشن پالیسی ختم ہونے تک ڈیوٹیوں پر آنے سے انکار دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے مذہبی سکولر جو نیت جمشید منو مٹی تلے جاس ہوئے دل دل پاکستان سے پاکستانیوں کی دھڑکن بننے والے دلوں کو اداس کر گئے مذہبی سکولر کے سفر آخرت میں لوگوں کا سمندر امرڈ آیا مہین خان اکیرمی میں نماز جنازہ کے بعد جنیت جمشید کو دارالعلوم کراچی میں سفر دیکھا کر دیا گیا مذہبی سکولر جنیت جمشید منو مٹی تلے جاس ہوئے دل دل پاکستان سے پاکستانیوں کی دھڑکن بننے والے دلوں کو اداس کر گئے جیہاں اس موقع پہ ہر آنکھ اشکبار تھی دل دل پاکستان سے پاکستانیوں کی دھڑکن بننے والے جنیت جمشید کو دفنا دیا گیا جنیت جمشید کے سفر آخرت میں لوگوں کا سمندر امرڈ آیا ہر طبقہ فکر سے تعلق کرنے والے افراد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی جنیت جمشید کی قومی پرچم میں لپٹی میت مہین خان اکیڈیمی سے جڑے گراؤنڈ میں لائی گئی تو عوام کا سمندر وہاں موجود تھا جتنے لوگ گراؤنڈ کے اندر تھے اس سے زیادہ باہر تھے ہر آنکھ عشق بار اور ہر شخص سوگوار نظر آیا جنیت جمشید کو دین کی راہ پر لانے والے عالم دین مولانا تارک جمیل نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی شہید کی نماز جنازہ میں سیاستدانوں کرکٹرز سماجی رہنماؤں تاجر اور فنکار برادری کے علاوہ فوجی حکام نے بھی شرکت کی اور جنیت جمشید کو اپنے اپنے الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا جنیت کے ہر طرح کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے دین کی خدمت کے بھی دنیا کی خدمت کے بھی جب تک دل دل پاکستان ہے جب تک پاکستان ہے تب تک جنیت جمشید ہم سب کے ساتھ ہیں کوئی نہ کوئی طریقے سے ایسا لگا اس کے انداز سے کہ وہ دل سے آپ سے محبت کرتا ہے نماز جنازہ کے بعد جب جنیت جمشید کی میت کو تدفین کے لیے دارالعلوم کراچی لے جایا گیا تو لوگ میت کو کندھا دینے کے لیے بیتاب نظر آئے دارالعلوم کراچی میں جنیت جمشید کی صاحبزادیں نے لہت کا معاینہ کیا جنیت جمشید کو قبر میں اتارا گیا تو اہل خانہ کے زبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے جنیت جمشید دنیا فانی سے کوچھ کرنے کے باوجود اپنے پیاروں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے زہیب جیے جا ایکسپریس نیوز کراچی گلوکاری اور پھر تبلیغ کا سفر بھی ختم ہو گیا ناتخہ اور مبلک جنیت جمشید اپنے ہزاروں مددہوں کو سوگوار چھوڑ گئے شہید کا جنازہ تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا دونے ملک سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد مرہوم کی میت کو کاندھا دینے کراچی پہنچی احوال ہم جانیں گے آفتاب خان سے سب کے دلوں کی دھڑکن جنیت جمشید کا ساتھ دسمبر کو چترال سے شروع ہونے والا سفر آج کراچی پہنچ کر ختم ہو گیا مشہور ناتخہ اور مبلک جنیت جمشید کا کراچی میں سفر آخرت پین ایس شفا سے شروع ہوا پاک بہریہ کا دستہ جنیت جمشید کی میت کو لے کر مہین خان اکیڈمی کے قریبی گراؤنڈ پہنچا تو عوام کا جمع غفیر نماز جنازے کے لیے وہاں موجود تھا نماز جنازہ کا وقت دو بجے مقرر کیا گیا تھا بگر چاہنے والوں کی مسلسل آمد کی وجہ سے نماز جنازہ میں پون گھنٹے کی تاخیر ہوئی انہوں نے کہا کہ میری خواہ دوسری یہی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جانے موت ہو جائے میری اللہ کے راستے میں تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی ہوگی بڑے ہی خوش اخلاق انسان تھے عالی صفات والے انسان تھے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنایا نماز جنازہ کے بعد جنیت جمشید کی میت کو دار العلوم کراچی قرنگی لائے گیا تو وہاں بھی ہزاروں افراد اپنے پیارے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود تھے ہزاروں چاہنے والوں نے نم آنکھوں کے ساتھ جنیت جمشید کو الودا کیا آفتاف خان ایکسپریس نیوز کراچی مشہور نات خان جنیت جمشید کی نماز جنازہ سے پہلے معروف عالم دین مولانا تاریج جمیل نے مرہوم کی کچھ یادیں دہرائیں عوام کو استعمائی توبہ اور صیرت النبی پر چلنے کی تلقین بھی کی مزید بتا رہی ہے آمی صلی اللہ علیہ وسلم جنیت جمشید اب ہم میں نہیں رہے ان کی نماز جنازہ میں جیسے سارا شہر ہی امڈ آیا نماز جنازہ سے پہلے معروف عالم دین مولانا تاریج جمیل نے سیرت النبی پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی تلقین کی مولانا تاریج جمیل نے اپنے بیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت رہلت پر روشنی ڈالی اور اجتماعی توبہ بھی کرائی مولانا تاریج جمیل نے مرہوم جنیت جمشید کے ساتھ گزری کچھ یادوں کا تذخرہ بھی کیا میں تو مجھ سے فون پر بات کر رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں آپ کو ملے ہوئے کچھ دن ہو گئے ہیں آپ سے بیٹھ کے کچھ باتیں کر آخری میری اس سے بات ہو رہی ہے اور پھر مجھے سحیل کی گھبرائی ہوئی آواز آتی ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس گھبرائی آواز کے پیچھے کیا کہنے والا ہے ایسی خبر سنائی کہ میں ابھی تک تاب نہیں لاسکا مانو دی کی زمانہ وہ ایسا نماز جنازہ کے بعد میت کو تدفین کے لیے روانہ کر دیا گیا آمیر فاروق ایکسپریس نیوز کراچی پاکستانیوں کی دھڑکن جنید جمشید اداس کر گئے مذہبی سکولر کی نماز جنازہ سے تدفین تک بہت سے رکت آمیز مناظر بھی دیکھے گئے آئیے آپ کو بھی ان کے سفر آخرت کے دوران چہنے والوں کے چند لمحات دکھاتے ہیں موسیقی کو خیر آباد کہہ کر اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کرنے والے جنید جمشید منو مٹی تلے جا سوئے جنید جمشید کی گلوکاری سے ناد خانی تک کے سفر کا احوال ہمیں بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والا اللہ کے پاس چلا گیا جنید جمشید منو مٹی کی چادر روڑ کر عبدی نین جا سوئے 3 ستمار 1964 کو پیدا ہونے والے جنید جمشید نے یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے سیویل انجینرنگ کے ڈگری حاصل کی نبوے کی دہائی میں جنید جمشید دل دل پاکستان گاتے ہوئے منظر ایام پر آئے اور رات و راج شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے جنید جمشید کا ذریعہ ماش ایک مشہور بوتیق تھا جس کی کراچی سمیت ملک بھر میں کئی شاخیں کام کر رہی ہے عزیرائی ملی جنید جمشید تبلیغ کے سفر پر چترال گئے تھے چار دسمبر کو جنید جمشید نے اپنی آخری ٹویٹ میں کہا تھا کہ دوستوں کے ساتھ اللہ کے راستے پر ہوں ناصر بٹ ایکسپریس نیوز کراچی معروف نات خان جنید جمشید کی اہلیہ نیہ جنید کو لاہور میں سپردے خواہ کر دیا گیا نیہ جنید نے پاکستان فٹبال فرڈریشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے خواتین فٹبالرز کو آگے لانے میں بھی گراہ قدر خدمات انجام دی تھی معروف نات خان جنید جمشید کی اہلیہ نیہ جنید کو بھی آہوں اور سسکیوں میں لاہور کے کیولری گراؤنڈ قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا تیارہ حادثہ میں جہاں بھاک نیہ جنید کی نماز جنازہ اسکری ٹین کے سیکٹر بی گراؤنڈ میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں گھر والوں اہل علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تیارہ حادثہ میں جہاں بھاک ہونے والی نیہ جنید نے خواتین میں فٹبال کے کھیل کے فروغ کے لیے بھی خدمات انجام دین تھیں نیہ جنید کی دوست کرن الیاس کے مطابق نیہ جمشید اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون تھی نیہ جنید کی میت گزشتہ روز اسلام آباد سے لاہور ان کے والد کے گھر پہنچائی گئی تھی تیارہ حادثہ میں جہاں بھاک ہونے والی نیہ جنید کی شناخت ان کی ڈینٹل ہسٹری کی مدد سے ممکن ہوئی ہویلیاں تیارہ حادثے کے کو پائلٹ اور ٹوینی پائلٹ سمیت مزید چھے افراد کو بھی سفر آخرت پر روانہ کر دیا گیا ٹوینی پائلٹ علی اکرم کی نماز جنازہ میں آرمی چیف قمر جاوید باجوار کور کمانڈر راول پنڈی بھی شریک ہوئے ہویلیاں تیارہ حادثہ میں جہاں بھاک افراد کی میتیں ورسا کے حوالے کرنے کا سلسلہ جاری ہے بدقسمت تیارے کے دو پائلٹوں کو راول پنڈی میں سپردے خاک کر دیا گیا تیارہ حادثہ کے ٹرینی پائلٹ علی اکرم کی نماز جنازہ آرمی قبرستان راول پنڈی میں ادا کی گئی جس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوار کور کمانڈر راول پنڈی اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی تیارہ حادثہ میں جہاں بھاک کو پائلٹ احمد منصور جنجوہ کی نماز جنازہ پی اے ایف قبرستان میں ہوئی فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے تاجر خالد مسعود کی تدفین نماز جنازہ کے بعد تارک آباد قبرستان میں کی گئی سمندری کے گاؤں چک نمبر دو سو سولہ کے آمر شوکت کی نماز جنازہ اور تدفین آبائی گاؤں میں کی گئی میاں والی کے تاجر محمود قریشی کی تدفین آبائی علاقے چاپری میں ہوئی تیارہ حادثے میں جانبھاک ہونے والے مسیحی نوجوان خاور سوہیل کی آخری رسومات لاہور کے مقامی چرچ میں ادا کی گئی خاور چترال میں نیجی کنسٹرکشن کمپنی کے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے چھوڑیاں جو زندگی کی کھنک تھیں آج موت کسی چپ لگ گئی جس ہاتھ میں انگوٹیاں تھیں وہ ہاتھ بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا جس موبائل فون پر ہمیشہ رابطہ رہتا تھا آج زندگی نے ہی رابطہ توڑ لیا گھڑیوں کا وقت بھی ہاتھ سے کے ساتھ ہی رک گیا پرس بھی ملے جس میں پیسے تھے لیکن جس کے تھے وہ نہ ملا ہاتھ سے سے ملنے والی اشیاء نے دل چیر کر رکھ دیئے تیارے کا بلیک باکس ڈیکوڈ کرنے کے لیے فرانس بھیج دیا گیا موسیقی خبروں کا سسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں دوسرے روز بھی خوب گرمہ گرمی ہوئی تحریک انصاف نے وزیراعظم سے پاناما کیس پر ایوان میں وضاحت کا مطالبہ کر دیا شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو گنڈا کہنے پر خاجہ ساد رفیق سے معافی مانگنے پر زور دیا دھمکی بھی دی کہ معافی نہ مانگی تو انہیں بولنے نہیں دیں گے احمد منصور سے تفصیل شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں تحریک استحقاد پیش کرتے ہوئے وزیراعظم سے پاناما لیکس پر موقف مانگ لیا اس کی اگر وضاحت فرما دے کہ قتل شبابے کا خط بیمانی تھا وہ بیمانی تھا اور وہ غلطی ہو گئی اور وہ ہمارے وکیل سے غلط فہمی میں بات ہو گئی تو بہت سی دستاویزات پوجود ہیں منی ٹریل موجود ہے تشریقی دور ہو جائے گی شاہ محمود قریشی نے تقریر شروع کرنے سے پہلے سپیکر قومی اسمبلی کو ان کے نام جناب آیاز صادق کہہ کر پکارا تو حکومتی جماعت نے اس پر احتجاج کرنا شروع کر دیا انہوں نے سپیکر کی طرف سے تحریک استحقاق کو مسترد کرنے کو جانبداری کا مظاہرہ کہا میرا سپیکر دباؤ کا شکار تھا اور جماعتی وابستگی کے زیر تھا اسیر ہو گیا وہ جماعت کا اسیر ہو گیا اور اس کو اس اسیری میں وہ کرنا پڑا جو اس کی چیر اجازت نہیں دیتی شاہ محمود قریشی نے وزیر ریلوے کے کل کے بیان پر احتجاج کیا ہنڈا کہنے کا حق میں آپ کو نہیں دے سکتا میں نہیں دے سکتا شاہ محمود قریشی کے بعد خواجہ سعید رفیق نے اپنی باری پر اپنے بیان سے معذرت کر لی میں الفاظ بھی واپس لیتا ہوں اور اگر آپ کی دیل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ دوں اس کے لیے خواجہ سعید رفیق نے مشورہ دیا کہ تحریک انصاف کی قیادت دھرنوں کی سیاست سے نکل کر الزامات لگانا بند کر دے موسیق نوم کی رانما خواجہ سعید رفیق کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جال ساز کہے یہ ناقابل برداشت ہے قومی اسمبلی میں دھیمے اور تیز لہچے میں تقریر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کنٹینرز اور پینتیس پنکچر کا ذکر بھی کر ڈالا اور پی بس پارٹی پر بھی واضح کر دیا کیا آپ کی سلیٹ بھی صاف نہیں آئیے تفصیل جانتے ہیں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعید رفیق نے قومی اسمبلی میں اوپوزیشن کی تنقید پر جہاں حکومتی موقف بیان کیا وہیں وزیر آزم کا بھی بھرپور دفاع کرتے دکھائے دیئے خواجہ سعید رفیق نے ایوان میں واضح کیا کہ حکومت بھی پینامہ کیس میں سنجیدہ اور فیصلے کے بغیر آئندہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتی مفاقی وزیر ریلوے نے لکے ہاتھوں اوپوزیشن کو کئی نصیحتیں بھی کر دیں تقریر کے دوران خواجہ سعید رفیق اور پی ٹی آئی کی رکن شیری مزاری کے درمیان نوک جھونک بھی ہوتی رہی جاتے جاتے خواجہ سعید رفیق پیپلز پارٹی کو بھی جواب دے گئے بولے ہمیں جالساز نہ کہا جائے آپ کی کرپشن سے متعلق سلیٹ بھی صاف نہیں ہے بڑی خبر دیں کہ آپ کو اوپوزیشن کا پاناما پیپر انکوائری بل سینٹ سے منظور ہو چکا ہے حکومتی ترامیم مسترد کر دی گئی ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ میں نے ایسا کام کیا کہ کہوں سیاسی بیان تھا وزیراعظم نے اپنی کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کیا جس کا افسوس ہے اعتزاز احسن کا ایسا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کیا جس کا افسوس ہے اس کے علاوہ مشاہد اللہ کا یہ کہنا تھا کہ بدنیتی کی گئی اپنے لیڈر کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے سکھوں کی فیرستیں ہم بھارت لے کر نہیں گئے تھے مشاہد اللہ خان کا ایسا کہنا تھا اور مشاہد اللہ خان کے خداب کے دوران سینٹ میں ہنگامہ بھی دیکھا گیا اس بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپوزیشن کا پنامہ پیپر انکوائری بل سینٹ سے منظور حکومتی ترامیم مسترد وزیراعظم نواز شریف تاجروں سے خطاب کے دوران بہت پر اعتماد دکھائی دیئے وزیراعظم اپنی تقریر کے دوران شرکہ سے سوال بھی پوچھتے رہے ایک موقع پر کہا کہ خیبر پختونخواہ میں سارا کام تو ہم کر رہے ہیں بتائیں دودھ کی نہریں کہاں بہ رہی ہیں آدمے سجی تقریب میں وزیراعظم بڑے خوشگوار موڈ میں دکھائی دیئے جب وہ خطاب کے لیے آئے تو ایک تاجر نے انہیں دھرنوں سے نہ گھبرانے کا مشورہ دیا وزیراعظم نے مشورہ دینے والے تاجر سے ہی سوال کر ڈالا آپ کو کس نے کہا کہ میں گھبرا گیا ہوں تو گھبرانے والا تو میں نہیں ہوں الحمدللہ وزیراعظم نے اپنی تقریر شروع کی تو مشورہ دینے والے تاجر سے ہی گلا کر ڈالا خیبر پختونخواہ حکومت کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے تقریب میں موجود عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما الیاس بلور سے بھی دلچسپ مقالمہ کیا سٹیج پر موجود تاجر رہنما میاں ادریس نے ایمینسٹری سکیم کے بارے میں بات کی تو وزیراعظم نے فوراں تاجروں سے رائے مانگ لی وزیراعظم نواز شریف اپنے دوست افتخار ملک کے ساتھ بھی دلچسپ گفتگو کرتے رہے ایکسپریس نیوز میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے اپوزیشن کا پینامہ پیپر انکوائری بل سینٹ سے کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا حکومت کی ترامیم مسترد میجر جنرل آصف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر تائنات آئی ایس پی آر کے مطابق آصف غفور سوات میں ڈویین کمانڈر ہے اور فوربز نے دوہزار سولہ میں دنیا کی باسر ترین شخصیات کی فہرست جاری کر دی روسی صدر پیوٹن سر فہرست نو منتخب امریکی صدر جانلڈ ٹرمپ کا دوسرا نمبر موسیقی